اللہو 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 ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے فَإِنَّ اللَّهِ سَلَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز ہے اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگو اور لے آئے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے من کانا یریدو سواب الدنیا فعند اللہ سواب الدنیا والآخرا جو کوئی چاہتا ہو سواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے سواب دنیا کا اور آخرت کا وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اللہ رب العزت انسانوں کو نیکیوں پر لانے کے لیے طرح طرح کے اسلوب اپناتے ہیں اور ایسی واضح اور صاف ستری باتیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ عقل بھی کہے کہ ہاں اللہ ہی کی مانمی چاہیے انسان خود کہہ دے کہ ہاں عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے بڑائی کے لائق تو اللہ ہی ہے کبریائی کے لائق تو اللہ ہی ہے اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے رکو کیے جائے اس کے سامنے سجدے کیے جائے اس کی بڑائی بیان کی جائے اس کی تسبیح بیان کی جائے اس کا نام لیا جائے اس کو یاد کیا جائے اور رب العزت نے اس آیت میں بھی عجیب انداز میں لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے بچنے کا حکم دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہے زمینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہے اور زمین میں انسان بھی رہتا ہے تو انسان کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے تو جب آسمانوں میں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک پوری کائنات کا مالک اللہ ہے تو اللہ ہی اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات اشارت فرمائی اور آگے چل کر بیان فرمایا وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهِ جب آپ کے سامنے یہ باتیں آگئی کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے اور انسانوں کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے تو اب ہم تم کو تاقیدی حکم کرتے ہیں اس بات کا کہ تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو تقوی کی زندگی اختیار کرو وسیعت کہتے ہیں تاقیدی حکم کو کہ وہ حکم کہ اللہ رب العزت اس کو کروانا ہی چاہتا ہو تقوی ایک ایسی عبادت ہے ایسی ایسا حکم ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کروانا ہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ تقوی ہو آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا قرآن تقوی سے بھرا پڑائے اللہ رب العزت نے جس جس عبادت کا حکم دیا چاہے وہ حقوق حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو نماز روزہ حد زکات ان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے تقوی ہی بتلایا اور چاہے وہ حقوق العباد ہو بندے کے حقوق ان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے تقوی ہی بتلایا کہ ان سب عبادتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے اور یاد رکھیں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ تقوی کرنے کا حکم تقوی اختیار کرنے کا حکم میں نے تم ہی کو نہیں دیا بلکہ تم سے پہلے جو امت گزری ہیں تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں تم سے پہلے جو مجھ کو ماننے والے گزرے ہیں میں نے ان کو بھی تاقیدی حکم کیا کہ وہ مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے ہیں چنانچہ انسان کے اندر جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا بھی انسان کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور جتنا انسان سے تقوی دور ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے دور ہوگا پتا چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کو پانا ہے اور اللہ کو پانے کے لئے تقوی کو اختیار کرنا ضروری ہے اس لئے یہ ہر انسان کو اختیار کرنا ضروری ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی تو کوئی ایسی عجیب چیز ہے کہ اس کو اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا اگر یہ انسان کی طاقت سے باہر ہوتا اس کو اختیار کرنا تو پھر اللہ رب العزت اس کا حکم ہی نہ کرتے حکم اس وجہ سے کیا بار بار حکم اس وجہ سے کیا کہ انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَاهَا کہ اللہ رب العزت انسان کو اسی کام کا حکم کرتے ہیں جس کو وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اللہ اس کا مکلف ہی نہیں بناتے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو تقوی اختیار کرنا یہ انسان کی طاقت کے اندر ہے اور تقوی کوئی باریک سی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو اختیار نہ کرے آپ یاد رکھیں کہ تقوی نام ہے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا انسان کو حکم کیا انسان اس کو کرتا رہے اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے سے روکا انسان اس سے رکھتا رہے اسی کا نام تقویٰ ہے تو بتلا ہو یہ تو کوئی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے انسان جس کو کرتا ہوا انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ تو ہر انسانوں کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے اور اسی کا نام تقویٰ ہے تو ہر انسان تقویٰ اختیار کر سکتا ہے اور تقویٰ کی عجیب و غریب برکتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انشاءت فرمائی اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا کہ ہم نے تم کو قبیلوں کے اندر خاندانوں کے اندر تقسیم کیا لِتَعَارَفُ یہ جان پہچاننے کے لئے ہیں اگر کسی کا خاندان عالی ہے دنیا کے اندر اور اس کے اندر کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اگرچہ برے عامال کرتا رہے وہ بھی معزز ہوگا نہیں بلکہ خاندان کا ہونا قبیلوں کا ہونا یہ تو صرف جاننے اور پہچاننے کے لئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے میرے نزدیک جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہو تو اگر اللہ رب العزت کے نظروں میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں معزز ہو جاؤں اللہ کی نظروں میں میں عزت پانے والا بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اللہ رب العزت تقویٰ کے ذریعے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیتے ہیں یہ تقویٰ ایسی عجیب و غریب نعمتیں ہیں اللہ نے فرمایا اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو اللہ کے دوست ہیں تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةِ ان کے لئے دنیا میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہوگی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہوگی تو تقویٰ یہ انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے انسان کتنا تقویٰ اختیار کریں اللہ رب العزت نے تقویٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے نماز پڑھنے کی بھی ایک حد ہے کہ اس وقت تک تم نماز پڑھ سکتے ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے اور زکاة کی بھی لیمٹ ہے حج کی بھی لیمٹ ہے اور روزے کی بھی ایک حد ہے لیکن تقویٰ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا بھی تمہاری طاقت ہو اتنا ہی تم تقویٰ اختیار کرتے چلے جاؤ جتنا تم کر سکتے ہو جتنا تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار سکتے ہو اتنی ہی تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار ہو جتنا تم تقویٰ اختیار کروگے اتنا ہی تم اللہ رب العزت کے قرب کو پانے والے ہو جاؤگے تقویٰ تمام پریشانیوں سے تمام مشکلات سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے تقویٰ یہ انسان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کے کھلنے کا ذریعہ ہے برکتوں کے دروازے کا کھلنے کا ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ جو انسان بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ پیدا فرما دیں گے کہ وہ مشکلات سے نکل جائے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس کو پتا ہی نہیں چلے گا اور اللہ رب العزت اس کے لئے رزق کا بندوبست فرما دیں گے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوُ کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرقب بنایا کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک جسم اور روح دوسرا روح اللہ رب العزت نے جسم کو مٹی سے بنایا اس لئے اس کی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہے کھانے کا انتظام مٹی سے زمین سے نکلتا ہے گندوں گیاوں اور جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں فل فروض پانی یہ بھی زمین سے نکلتا ہے اور اسی طرح جو انسان لباس پہنتا ہے اس کی فصل بھی زمین سے نکلتی ہے گھر مکان بناتا ہے اس کے اسباب بھی زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو انسان کی جسم انسان کا جسم یہ مٹی سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات کو مٹی سے پورا فرما دیا اور دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ روح ہے اور روح کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے پورا فرمایا اس لئے اللہ رب العزت نے اس کی غزا کو آسمانوں کے اندر رکھ دیا تو جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے جسم کی ضروریات بھی پوری فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اس کی روح کی ضروریات بھی پوری فرما دیں گے اس کو وسعت بھی عطا فرما دیں گے کاروباری اعتبار سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اس کی عبادتوں میں بھی لذت رکھ دیں گے اس لئے کہ جب اس کو روح کی غزہ مل جائے گی تو اس کی عبادتوں کے اندر بھی طاقت پیدا ہو جائے گی اور یہ سب نعمتیں تقوی کی برکت سے ملتی ہیں تو کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی کہ تقوی اختیار کرو تم سب کی سب نعمتیں حاصل کرلو اور اللہ رب العزت نے صرف حکم نہیں کیا ترغیب نہیں دی بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان فرمائی کہ دیکھو پہلے لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی بہت سے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ رب العزت نے کیسے ان سے نعمتوں کو چھینا اللہ نے فرمایا وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُوهَا مِنْ عِبَادِي وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت سے ڈڑو اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہو اللہ کے حکم پر جم جاؤ جب تم اللہ رب العزت کے حکم پر جم جاؤگے تو اللہ رب العزت اس زمین کا مالک تم کو بنا دیں گے اور ان کا انجام بھی آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوگا تو تقلی کی برکتوں سے اللہ رب العزت زمین میں بھی حکومت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی سوار دیتے ہیں ایک مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی عجیب و غریب حالتیں ان کے اوپر گزری حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا انہوں نے جیل کی زندگی گزاری لیکن انہوں نے تقویٰ افتیار کیا اور ان کے بھائیوں نے گناہ کیا کہ ان اپنے بھائی کو اپنے باپ سے الگ کر دیا تو بہت سارے بھائی تو ایسی تھے کہ جو گناہوں میں گناہ کرنے کے اندر شامل تھے گناہ کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزار رہے تھے ریزلٹ اور نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمین کا مالک بنایا خزانوں کا مالک بنایا اور وہ خزانوں کے مالک بن بیٹھے اور جو گناہوں کے اندر شامل تھے جنہوں نے گناہ کیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو تختے سے نیچے بٹھایا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا چنانچہ جب وہ مصر کے اندر گئے اور قہد صالح ہو گئی تو وہ مانگنے کے لئے گئے اور کہا کہ ہم آپ سے کچھ مانگنے کے لئے آئے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ کھوٹے سکھے ہیں آپ ہم کو پورا پورا دیجئے اور ان کھوٹے سکھوں سے زیادہ جو ہم کو بنتا ہے وہ دے دیجئے اس لئے کہ جو صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اچھا عجر آتا فرماتے ہیں سواب آتا فرماتے ہیں جب ان کی نظر دینے والے پر پڑی حکم کرنے والے پر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ آج ہماری کیا حالت ہے اور یہ کہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو بیٹھا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں کہا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یزی و عجر المحسنین کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم پر جم جاتا ہے اللہ اس کو بہتر ہی بدل آتا فرماتے ہیں تو گناہگاروں کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیلوا دیا اور جس نے تقوی اختیار کیا اللہ رب العزت نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا تو تقوی یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقوی کے مطابق زندگی گزاریں اور تقوی اپنی زندگی کے اندر داخل کریں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ درتے رہو اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو تقوی کے اوپر یہ نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور اس کے بالمقابل ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا یا اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا کفر کا مطلب تو یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا وہ ساتھ چیزیں ہیں آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا وَمَلَائِقَةَ فَرِسْتُو پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا پیغمبروں کو برحق اور سچا جاننا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے ایک تو ہے کفر اور ایک ہے اللہ رب العزت کی ناشکری ناشکری کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو انسان زبان ہی سے اللہ کی ناشکری کرتا فیرے اللہ رب العزت نے انسان کو جسم عطا فرمایا وجود بخشا کھانے پینے کی نعمت عطا فرمائی ذرا سی پریشانی آئی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑا فوراں زبان سے شکوے کرنے شروع کر دیئے تو ایک تو ناشکری زبان سے ہوتی ہے اور ایک ناشکری بدن سے ہوتی ہے انسان کے اعمال سے ہوتی ہے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی کہ ان آنکھوں کے ذریعے اپنے والدین کو محبت کی نظروں سے دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کرو ان سے دیکھ کر حج بیت اللہ کی زیارت کرو محبت سے اللہ کے گھر کی زیارت کرو اور اسی طرح نیک چیزوں کی طرف جن چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے دیکھنے کا حکم کیا ان کو دیکھو لیکن انسان اس کے بجائے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا اللہ نے کہا غیر محرم کو نہ دیکھو اللہ نے کہا کہ کسی کے مالکو للچائیوی نظروں سے نہ دیکھو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کرین نہ دیکھو فلمیں نہ دیکھو کسی غیر محرم عورت کو ڈانس کرتے ہوئے نہ دیکھو لیکن انسان یہ کر رہا ہے تو یہ آنکھ کی ناشکری ہے اللہ رب العزت نے کان دیئے سننے کے لئے ان سے اچھی باتیں سنو قرآن کریم کی تلاوت سنو اور اچھی اچھی باتیں سنو دین کی باتیں سنو لیکن انسان ان کے ذریعے گانے سن رہا ہے انسان ان کے ذریعے غیبتیں سن رہا ہے اور نفرتوں کی باتیں سن رہا ہے نفرتیں ڈالنے والی باتیں انسان سن رہا ہے تو یہ ناشکری ہے اللہ رب العزت نے زبان دی کہ حق بات کہو اچھی باتیں کہو اچھی بات کا حکم کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اسی طرح دینی باتوں کا دینی کتابوں کا اس زبان کے ذریعے متعلق کرو اپنے بچوں کی اس زبان کے ذریعے تربیت کرو اپنے گھر والوں کو اس زبان کے ذریعے سمجھاؤ لیکن انسان اس زبان سے غیبت کر رہا ہے چوہل خوری کر رہا ہے اس زبان سے کسی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے تحمت لگا رہا ہے تو یہ سب کی سب ناشکریہ ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہیں اللہ رب العزت ناشکری کے ذریعے انسان سے نیمتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ رب العزت کو ناشکری پر اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر میرے بندے میری ناشکری کریں گے تو میں ان سے تمام چیزوں کو چھین لوں گا حتیٰ کہ غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ ناشکری پر اتر آئے تو میں ان کو ختم کر دوں گا ان کی نسلوں کو مٹا کے رہ دوں گا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آؤں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے انہوں نے انکار کیا اللہ سے مو موڑا تو اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم میری ناشکری کروگے میرے احکام سے مو موڑوگے تو پھر ایسا ہوگا کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آؤں گا وہ پھر دین اسلام کا کام کریں گے کہ اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی والوں کی کہ وہ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے امن بھی تھا یعنی باہر کے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں تھا مطمئن بھی تھے اندر کا بھی کوئی غم نہیں تھا ان کے اوپر رزق کی بہتات تھی ہر دن ان کے لئے رزقہ عجیب و غریب طرح سے انتظام ہو جائے کرتا تھا ایسے وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا انہوں نے ناشکری کر دی اللہ رب العزت نے اس ناشکری کی وجہ سے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا اور خوف اور ڈر کا عذاب چکھایا تو یہ ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اور ان کی نہوستوں کی وجہ سے انسانوں کے اوپر بھوک مسلط فرما دیتے ہیں اور انسانوں کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا فرما دیتے ہیں آج ہم نے ناشکری کی بھوک کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیے گئے اور خوف اور ڈر کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیے گئے جو اتمنان انسان کو چاہیے زندہی گزارنے کے لیے اس انسان سے آج اس نعمت سے آج محروم ہے اس اتمنان سے آج محروم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان ناشکری پر اتر آیا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اور اگر تم نہیں مانوگے تم میرا انکار کروگے یا تم ناشکری کروگے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں تم ناشکری کر کے اللہ کا کیا بگاڑوگے اللہ رب العزت تو دوسری قوم کو لے آئیں گے جو دین اسلام کا کام کریں گے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تو بے پرواہ ہے اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اور اللہ تو سب خوبیوں والا ہے اگر سارے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی میں منطلع ہو جائے تو تب بھی اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی اور اگر ساری انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑے رہے جب بھی اللہ رب العزت کی خوبیوں میں اللہ رب العزت کی عظمتوں میں کوئی زیادت ہی نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ رب العزت تو تم سے لا بے پرواہ ہے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم اگر ثقوی اختیار کروگے تو تم نیمتیں پاؤگے اور اگر ناشکری کروگے تو اللہ رب العزت تم سے نیمتیں چھین لے گا وَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اللہ رب العزت بار بار اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں نیکی کروگے فائدہ تم ہی کو ہوگا وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اور اللہ تو کافی ہے کارساز ہے اللہ کی طرف جھک جاؤگے تم کو سب نیمتیں مل جائے گی بار 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 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کا سب کچھ ہے اللہ کا سب کچھ ہے تم مان کر تو دیکھو تمہارے سب کام بن جائیں گے اللہ کو تو اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو دور کر دے تمہارا نام مٹا دے تمہاری نسلوں کو ختم کر دے اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو وَيَا تِبِ آخرین اور دوسرے لوگوں کو لے آئے تم ناشکری کروگے اللہ اس بات پر بھی قادر ہے اس لئے ذرا سمل جاؤ ہو اس کے ناکون لو اللہ رب العزت سے ڈر کر زندہ ہی گزارو اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندہ ہی گزارو وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ کو یہ قدرت ہے آگے چل کر انشاءت فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لئے صرف دنیا مانگتے ہیں ارے تم اللہ سے دنیا کیوں مانگتے ہو جب اللہ رب العزت تمام چیزوں کے دینے پر قادر ہے تم آخرت بھی مانگو اللہ سے دنیا بھی مانگو اللہ رب العزت آخرت بھی دے گا اللہ رب العزت دنیا بھی دے گا مَنْ قَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ جو کوئی چاہتا ہے سواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے سواب دنیا کا اور آخرت کا اللہ کے یہاں تو دونوں چیزیں ہیں تم ایک پر کیوں اختفاء کر بیٹھے ایک ہی چیز پر کیوں بھروسہ کر بیٹھے ایک کیلئے تم نے کیوں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا صرف دنیا اور دنیا اور دنیا تم اس کے اوپر کیوں بھروسہ کر بیٹھے ہو بلکہ تم کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے چنانچہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہی سکھایا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اے اللہ ہم کو آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرما اور دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرما تو انسان اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگنے والا ہو اور آخرت بھی مانگنے والا ہو اللہ رب العزت کے خزانے بہت بڑے ہیں بہت وسیع ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَشِرًا اور یاد رکھو جب تم اللہ سے مانگو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ میری بات کو نہیں سنتے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی ہماری نہیں سنی جاتی اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور ایسا سننے والے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ ہو اور وہ کالے رنگ کا پہاڑ ہو اندھیری رات ہو اور اس کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہو کہ انسان کو نظر بھی نہ آتی ہو دکھتی بھی نہ ہو اللہ رب العزت اس کو دیکھتے بھی ہے اور اس کی چلنے کی آواز کو سنتے بھی ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَسِيرًا اور اللہ رب العزت تو سب کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس لئے اللہ رب العزت سے تم دنیا اور آخرت دونوں مانگو اللہ کی مان کر زندے گزارو اور اللہ رب العزت کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ناشکری کرنے سے محفوظ رکھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدہی نشد اللہ علیہ اللہ انتہم